موسیقی کوئٹا کے نواحی علاقے خروٹ آباد میں ایف سی کے کمانڈنٹ کرنل فیصل اور ان کے جوانوں نے جس فرض شنناسی سے ان نوجوانوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے وہ اپنی مثالہ آپ ہے تین خواتین اور دو مردوں سمیت ان لوگوں کی یہ تصاویر ہمارے لیے وہ آئینہ بن چکی ہیں جس میں ہم اپنا تہرہ دیکھ کر خود خوف زدہ ہو جائیں حقیقی دہشتگردوں سے سامنا ہو جائے تو مقابلہ کرنے میں سولہ گھنٹے صرف ہو جاتے ہیں لیکن اگر نہتے اور بیبس افراد کو نام نہاک خودکش حملہ آور قرار دے کر سینے پر میڈل سجانے ہو تو یہ کھیل اپنے آغاز سے انجام تک پہنچنے میں صرف کچھ منٹ ہی لیتا ہے بیس سال کی یہ لڑکی جو زندگی میں نا جانے کن کامیابیوں کو سمیٹنے کے ارمان رکھتی ہوگی گولیوں کی اس بوچھار کی نظر ہو گئی جو خودکش حملہ آور ہونے کے نا کردہ جرم پر اس کے جسم میں پیوست کر دی رہیں زندگی کی فریاد کر کے موت کے اندھیروں میں دھکیلی جانے والی یہ وہی بدنصیب عورت ہے جو ایک اور زندگی کو اس دنیا میں لانے کی خوشی بھی نہ دیکھ پائی ہاتھوں میں موجود ان رسیوں کی گانٹھیں بتا رہی ہیں کہ پولیس کے فرشناس اہلکاروں نے اس لڑکی کو پہلے حراست میں لیا اور پھر اپنے مطالبات پورے نہ ہونے پر زندگی کی شما ہی گل کر دی ظلم کی یہی داستان اس لڑکی کے ساتھ بھی دھورائی گئی جس کے پیروں پر بندی رسی قانون کے رکھوالوں کے مسلسل بولے جانے والے جھوٹ کو بے نقاب کر رہی ہے سیاہ لباس پہنے اس لڑکی کے نصیب بھی قانون کے نام پر اسے کھلونا بنانے والوں نے ہی سیاہ کر دیے کٹھری کی صورت میں ایک دوسرے کی آغوش میں پناہ لیے ان لوگوں کو ایف سی اور پولیس کے اہلکاروں نے مشانہ لگا لگا کر گولیوں سے چھلنی کیا خود کو انسان کہنے والوں کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے بھی نہ کانپے نہ ان کے جسموں پر نرزہ تاریخ بڑھے کونسا قانون تھا جو انہوں نے پامال کیا اس سات ماہ کے بچے نے کیا ظلم کیا تھا جسے دنیا میں آنے سے پہلے ہی ماہ کے ساتھ موت کے سفر پر بھیج دیا گیا کیا ایف سی کے ان اہلکاروں کو اس قتل عام پر انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا یا دل دہلا دینے والے یہ واقعات آئندہ بھی ہماری قسمت میں لکھے جاتے رہیں گے موسیقی